ہلو فرینڈز اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت زیادہ مزدہ اور چٹ پٹا چکن کا بھونا مسالہ تو یہاں پر ہم نے پانسی گرام چکن لیا ہے چکن کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے ساف کر لیا ہے اور اس کا سارا پانی ہمیں یہاں پر نکال دینا ہے تو اس کے مسالہ ہم نے اس طرح سے لیا ہے ایک بیرے سائز کی پیاس کو ہم نے رفلی چوب کر لیا تھا اور ایک ٹرماتر کو چوب کیا ہے اور تین میرچ کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے تو یہاں پر فرینڈز ہم پریشا کو کریں بنائیں گے چکن کو تو ہم نے یہاں پر ایک پریشا کو کر لیا ہے اور اس میں ایک بڑا چمچ ہم نے سرسو کا تیل ایٹ کیا ہے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو ہم ہاف ٹی سپونز میں زیرہ ایٹ کریں گے اور چار سے پانچ لونگ اور سیا میرچ ایٹ کرنی ہے ایک بڑی لائچی ایٹ کریں گے مسالہ ہمارے بھن جائے تو ہم اس میں جو ہم نے پیاس چوب کر کر رکھی تھی وہ ایٹ کر دینی ہے تو فرینڈز دیکھیں ہم نے یہاں پہ پیاس ایٹ کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے اچھی طرح اس کو ہم چلا کر فرائے کر لیں گے فرینڈز دیکھیں ہماری پیاس جو ہم بہت اچھی طرح سے فرائے ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس میں ہم چکن ایٹ کر دیتے ہیں اور چکن کو ہم 3-4 میٹ تک کسی طرح سے چلائیں گے اویل کے ساتھ جس سے اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس میں ہم 1 ٹی سپون ادھر کلیسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے دیکھیں فرینڈز یہاں پہ ہم نے 1 ٹی سپون ادھر کلیسون کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اور اچھی طرح اس کو چلا دینا ہے ادھر کلیسون کے ساتھ ہی پکائیں گے اس کا 2-3 میٹ تک فرینڈز ہم یہاں پر تو فرینڈز ہمیں آپ 3-4 میٹ پکانا ہے ادھر کلیسون کے ساتھ ہی اور ہم نے یہاں پر 2 ٹی سپون دہی لی ہے دہی کو ہم نے پھیٹ لیا ہے اچھی طرح سے دہی ایٹ کر دی ہے بہت اچھی طرح سے اس کو چلا دیں گے فرینڈز اس طرح سے اگر آپ چکن بھنا مسالہ بنائیں گے تو انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اتنا ٹیسٹی اور لا جواب بن کر تیار ہوگا فرینڈز اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا بہت آسانے سے بن جائے گا تو یہاں پر فرینڈز ہم نے نمک ٹیسٹ کا کوڈنگ ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے چکن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جس سے سارا پانی اس کا سیپریٹ ہو جائے تو اچھی طرح اس کو ہم چلا دیتے ہیں یہاں پر اب اس میں فرینڈز ہم یہاں پر مسالے ایٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر مسالے ایٹ کر دینا ہے فرینڈز دیکھئے ہم نے یہاں پر ٹیسٹھ ہاتھ نہیں بھوکہ چکن کے ساتھ باتیں وہ فرینڈز دیکھے ہم نے اچھ طرح سے چلا لیا ہے ویڈز ہمیں تیسے چال میٹھ ہم ٹیسٹھ بہت چھا جائے کہ جس سے ٹیسٹھ بہت اب ریو اور چھoڑ enrich پہ تیزپون ہر لار دیکھم میں فرائے کرنے لار دیکھیں ہے اور ہاف ٹیس پون ہم یہاں پر کشمیری میٹرے ایٹ کریں گے اور دیکھیں فرینڈز یہاں پر مسالہ بھوننے کے لئے میں تھوڑا پانی ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہمیں مسالے کو جس سے اچھی طرح سارے مسالہ ہمارے بھون جائے تو فرینڈز یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے ہمارا مسالہ جو بھون گیا ہے بہت اچھی طرح سے تو اب اس کو ہم پکانے کے لئے یہاں پر پانی ایٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہم نے ایک کپ کے قریب پانی ایٹ کیا ہے اس میں اور اس میں کوکر کا ڈھکن لگا کر تین سیٹی لگائیں گے ہائی فلیم پر تین سیٹی میں بہت اچھے طرح سے کک ہو جائے گا فرینڈز ہائی فلیم پر میں تین سیٹی لگانی ہے اس میں اور یہ بہت اچھے طرح سے کک ہو جائے گا تو دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہم نے کوکر کا ڈھکن کھول کر دیکھ لیا ہے تین سے چار سیٹی ہم نے اس میں لگا لی ہے اور چکن جو ہمارا بہت اچھے طرح سے کک ہو گیا ہے اس کا ہم بھون لیتے ہیں اور ابھی دیکھیں فرینڈز یہاں پر ہم نے ہرا دھنیا ایٹ کر دیا ہے اس میں بھون کر اور بہت اچھے طرح سے ہمارا چکن جو ہے بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو اچھے طرح چلا دیں گے اور بہت اچھے طرح اس کا مسالہ جو میں بھون لینا ہے فرنس سے بہت مددار چکن بنے گا ایک بارہ بنائیں گے تو بار بار بنانے کا دل چاہے گا اس طرح سے چکن بنے گا یہ ہمارا دیکھیں فرنس بہت ہی لا جواب چکن ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ریسے بھی پسند آ رہے تو پلی چین کو سبسکرائی آپ ضرور کر دیجئے گا لائک کیجئے اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلی شیبکچن کو فولو کر دیجئے گا اور ایک بار آپ یہ چکن بھنا مسالہ بنا کر زور ٹیائے کیجئے گا بہت ہی مددار لگے گا آپ کی فیملی فیرنس کو سبھی کو پسند آئے گا ایک بار آپ بنائیں گے تو بار بار بنانے کا دل چاہے گا اتنا مددہ اور لذیذ بن کر تیار ہوگا فرنس چکن بھنا مسالہ